ہیلو ویلکم بیک ویڈ این ایڈر ویلوگ آج کا ویلوگ بڑا ہی کمال کا ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ویلوگ میں ہم بچوں کی زنگیاں بچانے والے ہیں کس طرح کچھ ہی دیر میں آپ کو پتا چاہے جائے گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی مگر انتہائی انٹرسٹنگ زبردست اور بیوٹیفول ویلیج کے آپ کو سیر کرائی جائے گی سب سے پہلے ماری پرادو میں آپ پیٹرال ختم پیٹرال دلوائیں گے اس کے بعد اپنا بلوگ سٹارٹ کریں گے پیٹرال دلوائیں گے پیٹرال دلوائیں گے پیٹرال دلوائیں گے ièrement qualified پیٹرال د матرہ پیٹرال دلوائیں گے پہلے پیٹرال دلوائیں گے پیٹر ابھی دوستو ہم جسے ایریے سے گزر رہے ہیں وہ ہے دربار سلطان باؤ حضرت سکھیل سلطان باؤ کا دربار ہے وہاں سے ہم گزر کر ہم نے جانا ہے ابھی ہم اصل میں جا پیٹرول ہم نے ڈلوا لیا ہے اصل میں اب ہم جا رہے ہیں ہاؤسپیٹل ہاؤسپیٹل سے ہم نے کچھ پروڈکٹ اٹھانے ہے میں نے اپنے ٹیم میٹ کو ساتھ ملانا ہے اور اس کے بعد ہم ایریے میں جائیں گے جہاں پر اپنے وہ کام کرنا ہے لائف سیونگ کام ابھی ہم نظر دربار سلطان باؤ اور رحمت اللہ کے دربار سے گزر رہے ہیں تو وہاں کی زیارت کرتے ہو جائیں گے میں انشاءاللہ یہ وضو کا ایریہ مجھ لگتا ہے دوستو یہ میں رستے میں آرہا تھا ابھی مجھے یہاں پر ایک کچھوہ ملا ہے بیچ روڑ میں بچارہ پڑا ہے تو ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اسے آگے کسی کسی طرح لے جانے کی ہم اسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں اسے پانی میں کئی چھوڑ دیتا ہے یہ پانی میں آگیا سڑک سے دور ہم اسے پانی میں کچھوڑ دیتا ہے ہم اپنے دوستو ایریہ میں آ چکے ہیں جہاں پر ہم لائف سیونگ مشن پر ہیں مشن کیا ہے وہ میں آپ کو ولوگ کے ایڈ پر انشاءاللہ بتاؤں گا بسندرہ ساہ ساتھ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو جو لائف سٹائل ہے ویلیج کا وہ دیکھا ہوں اور یہ اگر آپ غور سے دیکھیں اور دیکھیں یہ کیا ہے اگر کسی کو بتا وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا ہے یہ جی دوستو پاکستان کا ہے کومی جانور مارخور کو تو ایسے نام کا بنایا ہوا ہے حقیقت میں یہ کومی جانور ہے سمجدار ہوشیار بوجھ اٹھانے والا پاکستان کا کومی جانور دوستو آج کا ہم نے ولوگ سٹارٹ کیا تھا مگر ولوگ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ایریے میں اپنے گیا ہیں جہاں پر ہم نے بسکلی جو کام کرنا تھا وہ پولیو کی ویکسینیشن تھی جب ہم ایریے میں گیا تو میرا موبائل کسی وجہ سے بطری بند ہو گیا تھا بیٹری لوگ تھی کیا وجہ تھی خود ہی پھر بعد میں آن ہو گیا مگر آن ہوتے بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ابھی ہم ہاؤسپٹل میں آ چکے ہیں ابھی ہم نے تکیبی بند سارے مکمل ویکسینیشن کر لیا ہے ابھی ہاؤسپٹل میں آ گئے چکے ہیں ریزالٹ جمع کروانے کے لیے تو حالت بڑی خراب ہے تو حالت بڑی خراب ہے ابھی بھوک بھی بڑی لگیا کچھ جاتے ہیں کھاتے ہیں مہدی بھائی سمان دینے گیا تھے ابھی باپس آ رہے ہیں ہاں بھائی مہدی اپنی گڑی نہ ہی کالو گڑی مہدی بھائی کی لیموزین ہے ہماری پرادو ہے ہماری پرادو ہے ہماری پرادو ہے آپ کو سپریا بھائی کریں آج اگر کو آ کرانی جاتے ہیں بھائی دو گھنڈے سے انتظار کر رہے تھے کیا کر رہے تھے انتظار آج پھلو آج یہ پیچھے ہاسپیٹل ہے یہ گورنمنٹ سکول ہے اور یہ نگل کر ہم باہری آ رہے ہیں ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں پیسٹرینٹ پر پیسٹرینٹ ہے یہاں پر ہم کھائیں گے سمو سے آدھی بھائی کیا کھانا ہے ہم نے سمو سے نہیں کہا سمو سے ٹھیک ہے بھائی دو سمو سے ٹھیک لیڈ یہ ابھی صحیح پکے نہیں ہے سمو سے ہلی گھاؤں نہیں بائٹ لینڈنگ ہے آجو بھائی آپ سب بھی آجو بھائی ان پانی یا ٹھنڈہ دے دے ایک باب بولوں بندے کو شدید بھوک ہونا شدید اور کھانے کے لیے ایک بائٹ بھی مل جانا ہے تو ایک ستنی غات ملتی ہے نا سچی بات بولا جیسے ایک پیاسا بندر اسے ایک گھونٹ مل جانا تو اس کے لیے وہ کیا ہوتی ہے اب ایک اثر ہوتا ہے کسی طرح سیم تو سیم کھانے کے لیے بھی ہے خدا کی نیمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیئے ہمیں دوستو آج کا ولوگ ہم اسی جگہ اینڈ کرتے ہیں ابھی ہم نے مادی بھائی اور میں نے سمو سے کھایا کچھ ہاتھ تک ہماری بھوک کنٹرول ہوگے بھی ہم گھر جا رہے ہیں وہیں کھانا کھائیں گے تو آج کا ولوگ ادھر ہی اینڈ ہو رہا ہے امید ہے آج کا ولوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا کچھ خرابیاں تھی موبائل خراب ان کے بیرے سے موبائل پر ولوگ پر تو اثر پڑا ہے انشاءاللہ ہم اس سے اچھا ولوگ بنانے کوشش کریں گے آپ نے اسی طرح ہمارا ساتھ دینا ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں